اسی طرح یہ پہاڑ اٹھا کے جنت کے دروازے پہ رکھا جائے گا کیوں؟ اس لیے کہ نبی سے محبت رکھتا ہے اے پہاڑ پتر ہے زی نفس نہیں ہے وہ کوئی سانس لینے والا کوئی زندہ دوسرا نہیں پتر ہے مگر نبی سے محبت رکھتا ہے تو جنت کے دروازے پہ رکھا جائے گا اللہ اسی مدینہ منورہ میں بقیع الغرقد جس کو ہم اردو والے جنت البقی کہتے ہیں مدینہ منورہ کا وہ قبرستان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ ایک روایت میں اور دوسری میں نو بیویاں آرام فرما ہے دس ہزار سے زیادہ صحابہ آرام فرما ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں آرام فرما ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادہ حضرت ابراہیم آرام فرما ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس آرام فرما ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت فاطمہ بنت حسد حضرت علی کی والدہ آرام فرما ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تین پھوپیاں آرام فرما ہیں اور اولیاء کتنے ہیں امام کتنے ہیں کوئی شمار نہیں کتنا پیارا وہ قبرستان ہے آپ زمین سے اوپر دیکھتے ہو تو آسمان پہ دن میں سورج اور رات کو چاند نمائیہ نظر آتے ہیں اسی طرح جب آسمان والے دیکھتے ہیں تو ان کو بھی دو جگہ نظر آتی ہیں چاند سورج کی طرح ان میں ایک مدینہ نظر آتا ہے مکہ نظر آتا ہے اسقلان کے قبرستان کے بارے میں بھی یہ فرمایا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی پیارے یہاں آرام فرما ہیں تیرہ گمبد تھے اس قبرستان میں کتنے یہ سب گرا دیئے ہیں انہوں نے قبریں توڑ دیئے ہیں بڑے پیارے روزے بنے ہوئے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہستی ہیں جو وہاں آرام فرما ہے حضرت علیمہ سادیہ وہاں آرام فرما ہے اب انہوں نے راستے بنا دیئے ہیں اور لوگ اس پر چلتے ہیں میرا دل نہیں مانتا اور میں اجازت بھی نہیں دیتا جاؤ قبرستان کے دروازے میں داخل ہو کے سلام کر کے دعا کر کے آ جاؤ دعا بھی تو وہ کرنے نہیں دیتے صرف سلام کر لیں اب ایک منٹ وہ کرنے ہی نہیں دیتے فوراں آ جائیں ان راستوں پر نہ چلیں کیونکہ وہ راستے اب بنائے ہیں وہ ضرور قبروں کے اوپر بنے ہیں ان کے نیچے قبریں موجود ہوں گی تو بے عدبی نہ ہو کیونکہ روایت میں موجود آگ میں پاؤں رکھ دے مگر مسلمان کی قبر پر پاؤں نہ رکھے اعترام کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو عدب کی توفیق عطا فرمائے مدینہ منورہ کا کچھ ذکر میں نے صرف زیارات کے حوالے سے کیا ہے ابھی کتنا ذکر باقی ہے دیکھنے پر کیا کچھ ہوتا ہے کونوں کی تفصیل یہ سب پڑھنی ہو تو میرے والد صاحب کی کتاب راہِ عقیدت میں پڑھ لینا یہ مدینہ ہے نبی کا شہر ہے کیا ہے نبی کا شہر کتنا مبارک ہے مکہ سے نبی نے ہجرت کی تھی مدینہ سے ہجرت نہیں کی تو اپنے سینوں کو مدینہ بناو اپنے سینوں کو ان کو دل میں بسا لیا ہم نے ان کو دل میں بسا لیا ہم نے دل مدینہ بنا لیا ہم نے دل مدینہ بنا لیا اللہ تعالی بار بار مدینہ منورہ کی باعدب مقبول حاضری نصیب فرمائے جب جانا ہے نبی کی نیت سے جانا کس کی نیت سے مسجد کی نیت سے نہیں کس کی نیت سے نبی کی نیت سے جانا حضور کے فاس جا رہے ہیں زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور حضور کیا فرماتے ہیں منزارنی بادا وفاتی فکا انما زارنی فی حیاتی منزارا قبری یہ تمام حدیثیں موجود فرمایا جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کو دیکھا اس نے گویا میری زندگی میں مجھے دیکھا اللہ اکبر یا رسول میری زندگی میں میری زندگی میں کیوں کہ حضور وہاں زندہ موجود ہے میرے پاس آوگے تو مجھے دیکھوگے آنکھ ہونی چاہیے حضور وہاں زندہ حقیقی حیات کے ساتھ موجود موجود فرما جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی میرا نبی مہا موجود ہے زندہ ہے قبر کا اللہ اکبر اللہ 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے جاؤ اور یہ سمجھ کے کہ وہ خود دیکھ رہے ہیں زندہ ہیں موجود ہیں عدب کا تقاضہ وہاں پر عدب میں کمی عدب میں کوئی کمی بول چوک ہم سے ہوتی ہے لیکن خود سے کوئی بے عدبی کرنی وہاں میں لوگوں کو دیکھتا ہوں محبت والوں کو ان کے انداز بھی دیکھتا ہوں اور دوسروں کے بھی دیکھتا ہوں واقعی جنہ محبت ہے وہ مدینہ منورہ کا بھی عدب کرتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے مولانا جامی فرماتے ہیں حضور مجھے 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 مدینہ بلائے میں پاؤں سے چل کے نہیں آؤں گا ایک قدم سر کا بنا گا ایک آنکھوں کا بنا گا محبت والے جنہوں نے عدب کیا اللہ تعالی ہم سب کو عدب کی توفیق عطا فرم آپ لوگ بار بار تمنا کیا کرو یا اللہ مدینہ دکھاتے یا اللہ یا اللہ سب گمبت کو محبت سے ایک نظر دیکھنا پوچھنا ہے تو سلطان باہو سے پوچھو جو فرماتے ہیں مرشدہ دیدار میاں باہو منو لکھا کروڑا حجا ہوں جب مرشد کا دیدار کروڑو اج کے برابر تو حضور کے گمبت کا دیدار تو پھر ہم شمار کر سکتے نہیں محبت کی باتیں وہاں کے درو دیوار محبت چومے جائے آنکھوں سے لگائے جائے مگر جو حالات ہیں وہاں پر ہم لوگ جا کر وہاں مسجد میں اپنی باتیں کریں کوئی ایک آدھی فوٹو بنا لی لیکن روزے کو پیٹ کر کے جو فوٹو بناتے ہیں وہاں دل چاہتا ان کو ماروں حضور کے روزے کو پیٹ کر کے جالیوں کو پیٹ کر کے بیک کر کے جو فوٹو بناتے ہیں وہ برداشت شرمانی جائے اللہ تعالی ہم سب کو عدب کی توفیق عطا فرمائے ذکر مدینہ ختم نہیں بہت سی باتیں رہ گئی محبت سے چند باتیں کی ہیں وہ رستہ کیسا رستہ ہے وہ راہ کیسی راہ ہے وہ شہر کیسا شہر ہے وہاں کی ہوایں کتنی پیاری ہیں ایک بزرگ چلے گئے وہاں پر انہوں نے دہی کھایا دہی یوگرٹ کھٹا تھا گرم دودھ کا بن گیا ہوگا دودھ تھوڑا تھنڈا کر کے بناتے ہیں اس نے گرم دودھ کا بنا لیا ہوگا بنانے والے نے اس میں کھٹاس آ گئی ان کے موں سے نکل گیا کہ یہاں کی دہی کھٹی ہے ہمارے شہر میں میٹھی ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی غلام کو خواب میں ملے فرمائے اس کو کہو مدینہ سے نکل جائے جہاں میٹھی دہیاں وہاں چلا جائے اس کو کہو یہ مدینہ میں رہنے کے قابل اندازہ کرو ابھی آپ عدیثیں سن چکے جو مدینہ میں تکلیف پر سبر کرے گا حضور فرماتے میں اس کی شفاعت کروں گا یہ سب سے پیارا شہر ہے بڑا مبارک شہر اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے اس کی طرف میلی نگاہ کرنے والوں کی نگاہیں پھوڑ دے بے عدبوں کو وہاں سے دور کر دے کل انشاء اللہ پاکستان میں دس بقر عید عید عدح بقری عید بقر عید بقر عید بڑی عید آپ کے ہاں کئی نام لیے جاتے ہیں وہ ہے قربانی ہوگی صبح انشاء اللہ عید سے پہلے خطبے میں قربانی کے کچھ مسائل فضائل بتاؤں گا دو تین باتیں پچھلے جو میں بھی عرض کر دی کتنے بکرا اونٹ گائے نرمادہ شامل بکرا بکری اس میں دنبا بیڑ چھترہ یاک وغیرہ جو اس کی قسم ہے ساری شامل گائے میں بھینس ہے بیل ہے جتنی اس کی قسم ہے وہ شامل اونٹ میں نرمادہ میل فی میل دونوں شامل بکری بکرا ایک سال ہونا شرط ہے گائے دو سال ہونا اور اونٹ پانچ سال ہونا دو دانت ہونا شرط نہیں ہے دو دانت ہونا شرط نہیں ہے ایک سال ہونا اپنے گھر میں خود پالا ہے آپ کو پتہ ایک سال کا ہو گیا ہے اور کھیری کہتے ہیں یا کھیرہ کہتے ہیں دانت پورے نہیں ہے لیکن ایک سال ہو گیا تسلی ہے لے کے دانت بنانے والے بھی بیٹھے ہوئے مسلمان ہیں نا بقاعدہ منڈی میں بیٹھے ہیں دانت بنا دیتے ہیں چار کہو گے چار بنا دیں گے دو کہو گے دو بنا دیں گے کہو گے تو لگا بھی دیں گے مسلمان ہیں دنیا ان کے لیے سب کچھ اللہ ماف کرے تو قربانی یہ ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی نہیں ہوگی ہر وہ شخص جس کے پاس ان تین دنوں میں کل پرسوں ترسوں چالیس ہزار روپیہ کتنا اونچی نہیں ابھی بھی آواز نہیں آئی اب یاد رہے گا آپ چالیس ہزار روپیہ ضرورتوں کے علاوہ جس کے پاس ان تین دنوں میں آگیا مردوں عورتوں جوانوں بھوڑا چالیس ہزار روپیہ آجاتے اصلیہ کے سوا ان تین دنوں میں کسی وقت آگیا اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی سال گزرنا شرط نہیں ہے اب کہتے جی پورے گھر کی طرف سے ایک ایسا نہیں ہو سکتا عورت کے پاس سونا ہے بیٹی کے پاس ہو جاتے سات آدمی مل کر کر لیتے سات ہوں مسلمان ایک بد عقیدہ مل گیا سب کی ضائع ہو جائے گی یہ میں شریعت کے مسئلے کر رہا ہوں اپنے مسئلے نہیں کر رہا ہوں زابہ زبہ کرنے والے کا مسلمان ہونا لازمی ہے اگر وہ مسلمان نہیں ہیں آپ کا جانور ضائع ہو جائے ہندو آجاتے ہیں کئی لوگ موسمی قصائی بن جاتے ہیں تسلی کرو چھوڑی خود پیرا کرو عورت بھی پیر سکتی ہے بشرت کہ معادر ہو یہ نہ ہو کہ جانور علیہ اور عورت کر جائے تگڑی ہو عمت والی ہو وہ بھی زبہ کر سکتی ہے تو یہ آپ نے دو حقیقہ ملا سکتے صدقہ نہیں ملا سکتے صدقہ نہیں ملا حقیقہ ملا سکتے کیونکہ حقیقہ کا گوش ماں باپ بھی کھا سکتے سب کھا سکتے اور وہ اسی حصے میں ہوتا ہے تو وہ حقیقہ ملا سکتے ہو آپ لوگ یہ دیکھ لینا اس کے علاوہ کھال قصائی کو جرت میں دے سکتے بچہ نکل آئے زبا کیا ہے تو پیٹ میں سے بچہ زندہ نکل آئے اس کو بھی زبا کر دیں زبا نہیں کرتے آپ پال چاہتے ہیں پال پال کے بعد آپ کھا نہیں سکتے اس کو زبا کر کے صدقہ کرنا ہوگا بیچیں گے تو وہ پیسے صدقہ کرنے ہوں گے وہ کے پاس وسط ہے پیسے ہیں اور وہ قربانی نہیں کرتا حضور نے فرما ہماری عیدگا کے بھی نزدیک نہ آئے عیدگا کے بھی قریب نہ آئے سواب کتنا ہے قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی آپ کو اللہ نے شان دیا پیسہ دیا بچوں کی طرف سے بھی کرو کے سامنے دوسرا زبانہ کریں منع کیا حدیث میں چھوڑی پہلے سے تیز رکھیں بقی مسائل انشاءاللہ صبح آپ کو آٹھ بجے آ جانا نو بجے ہمارے آن نماز ہوگی آٹھ بجے آپ لوگ آ جانا میں اس وقت مسائل اور فضائل قربانی کے حوالے سے آپ کو سنا دوں گا کون کون سی چیز جائز ہیں کون سی نہیں صرف ایک بات کپور اور اوجڑی یہ دو باتیں ابھی بتا دوں کچھ لوگ کپور وں کو کہتے ہیں مکرو تحریمی ہیں یعنی گنجائش ہے کوئی گنجائش آواز زور سے اب یاد رہے گا نا آپ کو کپور کھانے کی کوئی گنجائش نہیں اوجڑی اتنی دھوئی جائے کہ کوئی اس میں بوباس نہ رہے تو کھا سکتے وہ گائے کی ہو وہ کسی کی ہو اتنی دھولے کہ اس میں بوباس نہ رہے تو دوا کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ تو کھا سکتے ورنہ بوباس رہ جائے گی تو پھر گنجائش نہیں ہمارے ہم کئی برسوں سے استعمالی قربانی ہوتی ہے